جب تھا ملک صاحبہ وہ کہتے ہیں اسے کوئی ہائی نہیں ہے چیز سر یہ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ نے غلط بیانی سے کام لے سر یہ جو نام ہے انہوں نے گندارہ ویلج سٹی کے نام سے اس کو چینج کیا ہے یہ جو اسمیار والی ٹاؤنشپ تھا ان کا نام چینج کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نام ہے تو اس پہ ابھی بھی سیکشن فور تھا جو کہ ابھی ختم کر کے لوگوں کے لیے وہ خرید و فروخت کا راستہ کول دیا ہے سر نام جو ہے صرف نام جو ہے باقی کنٹینویشن وہی ہے ویلج جو گندارہ ویلج ہے وہ نام رکھا گیا ہے لیکن اس سوال کے جواب میں جو مجھے جواب دیا گیا ہے سر یہ غلط بیانی کی گئے شاید منسٹر صاحب کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو ٹیکنیکل طریقی سے جو کام کیا ہے مجھے معلوم ہے اس حوالے سے سر جناب سپیکر صاحب جو گندہارہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کی نام سے سکی میں وہ پروینشل ہاؤزنگ آتارٹی نہیں کر رہی وہ پی ڈی اے کر رہی ہے تو میرے خان میں وہ دوبارہ پیسٹن لے کے آئی اور پی ڈی اے سے یہ سوال چاہتے ہیں اس کا جواب لوکل گورنمنٹ دے گی پھر ہاں وہ لوکل گورنمنٹ دوبارہ پیسٹن دے جی وہ آپ نے پھر ان کو لکھا تو ان کا جواب تو یہی تھا تو پیسٹن دوبارہ اگین پٹ کریں تاکہ اس کا لوکل گورنمنٹ جواب دے گی ٹیک ہے سر اگر یہ نہیں ہے پی ڈی ہے نا تو وہ تو ان کے ساتھ ہیں تو سر پھر مجھے اس کا جو خسرہ جو موزہ یہ سارے مجھے جس جگہ کا تیین انہوں نے پہلے کیا تھا اور اب ہے تو وہ ڈیٹیل کرنے لی مجھے پھر فراہم کرے ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ جو خسرہ موزہ اور جو جگہ کی تیین ہے کہ وہ چینج تھا یہ چینج ہے تو وہ مجھے تفصیل فراہم کرے دیپارٹمنٹ اگر یہ مجھے منصر صاحب وہ کر دی کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے تو دے دیں ان کو جنابی سپیکر صاحب میں نے کہا کہ یہ جو گندہارہ سٹی ہے اس پہ جو سیکشن پور لگایا ہے وہ لوکل گورنمنٹ لگایا ہے تو اس لئے میرے پاس اس کی کچھ کوئی بھی معلومات نہیں ہے اگر یہ اپنی تسلی چاہتے ہیں تو دوبارہ یہ پیسٹن لے کے آئے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ ان کو تفصیلی جواب دے دے ٹھیک ہے ٹھیک قویسٹن نمبر 12695